بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی على رسول کریم پیارے بچوں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹوا والی پیارے بچوں جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان انتقال فرما گئے تھے اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر تربیت ہوئے آپ کی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ سفر اور حضر ہر حالت میں ساتھ رہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ انسائیوں کے عبادتگاہ کے پاس سے گزرے اس عبادتگاہ کے راہب کی نظر جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرے پر چڑی جو کہ اس وقت وہ اس سال کے تھے اس راہب نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے والد ہوں اس پر ابو طالب حیران رہ گئے پوچھنے لگے نبی کون ہوتا ہے راہب نے جواب دیا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر زمین والوں کو اس کا اطلاع کرتا ہے تم اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرنا پیارے بچوں اس کے بعد ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے وہ اس راہب کی بات سن کر کچھ در سے گئے تھے راستے میں ایک اور راہب کی پاس ٹھہرے یہ بھی ایک خانقہ کے عابد تھے خانقہ پیارے بچوں ایک عبادتگار ٹائپ کی مسجد کی طرح کی ایک عبادت کی جگہ ہوتی ہے جب اس خانقہ کے عابد عبادت گزار کی نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے پر پڑی تو وہ بھی یہی پوچھنے لڑگا کہ یہ لڑکا تمہارا کون لگتا ہے ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے وہ راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں راہب نے جواب دیا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے لانے والے ہیں ان کی علامات پرانی کتابوں میں لکھی موجود ہیں اس کے بعد پیارے بچوں یہ قافلہ روانہ ہو کر بسرا پہنچا یہاں بہیرہ نام کا ایک مشہور راہب اپنی خانقہ میں عرصوں سے رہتا تھا بہت زمانہ سے وہ اپنے خانقہ میں بند تھا اس کا اصل نام جرجیس تھا بہیرہ اس کا لقب تھا وہ بہت بڑا درجے کا عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ اس خانقہ کا راہب نسل در نسل عالم یعنی اس کے والد اس کے دادا سب بڑے درجے کے عالم تھے اور وہ پورا خاندان اس کا علماء کا خاندان تھا اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا وہ عالم بہیرہ ہی تھا قریش کے لوگ اکثر بہیرہ کے پاس سے گزرا کرتے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا پیارے بچوں بہیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی با چھوٹا سا بادل سایہ کی ہوئے ہیں جب یہ قافلہ ایک درخ کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا چھوٹا سا سایہ ان کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا وہ اب اس درخ پر سایہ ڈال رہا تھا اور اس درخ کی شاخیں اس طرح جھگ گئیں تھی جدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جانی جناب نقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمگھٹا کر کے سایہ کر لیا اصل میں ہوا یہ تھا پیارے بچوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخ کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ والی جگہ نہیں بچی تھی چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹے تو شاخوں نے اپنا رخ بدل ڈالا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی سبحان اللہ اس طرح آپ مکمل طور پر سایہ میں ہو گئے بہیرہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے صاف دیکھا آپ کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بجوایا اے قریشیوں میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے آج آپ سب کی میرے ہاں دعوت ہے میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں یعنی بچے بھوڑے اور غلام سب بہیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا اے بہیرہ آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں آپ نے کبھی بھی دعوت کا انتظام نہیں کیا پھر آج کیا بات ہے بہیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے اس طرح پیارے بچوں تمام لوگ بہیرہ کے پاس پہنچ گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے انہیں پراو ہی چلی جگہ پر چھوڑ دیا کیونکہ قافلے والوں کا سامان جہاں موجود تھا وہاں پر ان کی حفاظت سامان کی حفاظت کے لیے کوئی نہ تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پر چھوڑ دیا گیا اور آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا چونکہ آپ کم عمر بھی تھے آپ وہی درخ کے نیچے بیٹھ گئے ادھر بہیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ ان میں سے کسی پر وہ سایا نظر آیا بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی یعنی وہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا وہیں پڑاؤ کی جگہ جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہیں پر ہے اس کا ساب مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے یعنی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تب اس نے کہا اے قریش کے لوگوں میری دعوت میں سے آپ میں سے کوئی بھی میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس پر قریش نے کہا کہ اے بہیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے بہیرہ بولا تب پھر مہربانی فرما کر آپ اسے بھی بلالائیں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بہیرہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت بادل کے وہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چلا اور تمام راستے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر سایا کر کے رکھا بہیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کی جسم مبارک میں وہ نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درش تھی جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں لات اور عزہ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پوچھوں آپ مجھے جو بتائیے گا اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لات اور عزہ بتوں کا نام ہے ان کے نام پر مجھ سے کوئی کچھ نہ پوچھو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے اب بہیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کیے آپ کی آدات کے بارے میں پوچھا ان کے بعد اس نے آپ کی کمر مجھ سے اپنا کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کا بھی نزکو بھی دیکھا وہ بلکل ایسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑا تھا اس نے فوراں مہر نبوت کی جگہ پر جھک کر بوسا دیا قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بولند ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولنے لگا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس پر بحیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کس کا باپ زندہ ہو ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ان کی والدہ کا کیا ہوا ان کا بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہو گیا ابو طالب نے فرمایا یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ یہودیوں سے ان کی پوری حفاظت کرو اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی پوری کوشش کریں گے تمہارا یہ بھتیجہ نبی ہے اس کی بہت شان ہے ان کی شان کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے اور ہم نے اپنے باپ دادوں سے بھی ان کے بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا اور انہیں واپس لے جانا اب تمہاری ذمہ داری ہے ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے آپ کو لے کر فورا مکہ مکرمہ واپس آ گئے اس واقعے کے بعد آپ کی عمر دس سال کے قریب تھی اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بلکل محفوظ رکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں بچپن ہی سے جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے ان برائیوں سے اللہ تعالی ان کی بچپن ہی سے حفاظت فرمائی ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا ایک قریشی لڑکا مکہ کے نیچے حص کے حصے نچلے حصے میں اپنی بکریاں لے دیئے میرے پاس آت تھا میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو جاؤں وہاں سب لڑکے جاتے ہیں پیارے بچوں عرب میں یہ دستور تھا کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ سٹوریاں سنایا کرتے تھے فیک سٹوری سناتے تھے قصہ سناتے تھے اور لوگ سن سن کر بہت خوب مزے لیتے تھے اس لڑکے نے کہا اچھا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا میں مکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوئے تو مجھے گانے بجانے کی آواز سنائی دی جو آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلا شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ ایک دم میری آنکھیں بند ہونے لگی یہاں تک کہ میں سو گیا پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر چڑھ چکی تھی آپ واپس اس لڑکے کے پاس آئے اس نے پوچھا کیا ہوا تم نے وہاں جا کر کیا دیکھا میں نے اس کو بتایا کہ میجے تو آنکھ لگ گئی دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا مطلب یہ ہوا کہ قریشیوں کی فضول مجالس لغو مجالس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائی پیارے بچوں قریش کے ایک بت کا نام بوانہ تھا قریش کے لوگ ہر سال اس کے پاس جاتے تھے اور ایک اس کی خوب عزت کرتے تھے اس کے پاس قربانی کے جانور زیوہ کی اجزبہ کیے جاتے تھے اور عید کی طرح اس خوشیاں منایا کرتے تھے ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ابو طالب ہر سال آپ کو بولتے انوائٹ کرتے کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ اور وہاں چل کے خوشی منائے لیکن آپ ہر بات منع فرما دیتے آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا آپ کی پھوپیوں کو بھی آپ پر بے تہاشا غصہ آیا وہ آپ سے بولنے لگی تم ہمارے معبودوں ہمارے خداوں سے اس طرح بچتے ہو اور ان سے پرہیس کرتے ہو ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد آخر تم عید میں کیوں نہیں شریک ہوتے ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے اور اس بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے میں جب بھی بوانہ یا کسی اور بدھ کے نزدیک آتا تھا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت بڑا قدعور آدمی ظاہر ہو جاتا تھا اور اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو اس کو چھونا بھی نہیں